ہلو گائز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج کے مارکٹ کے سنٹیمنٹ کے بارے میں آج مارکٹ گیپ اپ اوپننگ ہوگی یا گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوگی کس طریقے کا سنٹیمنٹ ہو سکتا ہے آج کی مارکٹ کا ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فیننس مارکٹ کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں گے تو گائز آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کی سیچوئیشن بھارت ہمارے دیش کے اندر بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں مارکٹ کے لیے بری خبریں بہت زیادہ ہیں لیکن تین ایسی خبریں جو مین مین پوائنس کے آدھار پر میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ تینوں خبریں آپ ہم لوگوں کے مارکٹ کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی ہیں لیکن اس بیچ میں کچھ ایک دو اچھی خبریں بھی ہیں جو مارکٹ کے اندر جیادہ گراؤٹ جیادہ گراؤٹ نہیں ہونے دیں گی رائٹ تو چلیے سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کرونا وائرس کے کیسز کے بارے میں یعنی کرنٹ سیچوئیشن کیا ہے کرونا وائرس کی انڈیا کے اندر دیکھئے کرونا وائرس کے کیسز اگر میں بتاؤں 24th April 2021 کا ڈیٹا میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ 25th March کا مجھے ابھی ایویلیبل نہیں ہے یہاں پہ 24th April 2021 میں اگر ہم دیکھیں تو جو ٹوٹل نئے کیسز کی سنکھیا ہمیں دیکھنے کو ملی 349,691 ٹھیک ہے 350,000 3,50,000 کے آج پاس ٹوٹل ہمیں نئے کیسز دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل جو یہاں پہ ٹیسٹ جو کیے گئے ہیں 24th April 2021 کو وہ بھی میں آپ سے بتانا چاہوں گا لیکن 24th April کا ڈیٹا نہیں ہے 23rd April 2021 کا ہے جس میں ٹوٹل 15,67,004 ٹوٹل ٹیسٹ ہوئے تھے اس کے علاوہ ہم ٹوٹل کیسز کی بات کریں انڈیا کے اندر تو 17,000,000 اور جس میں سے recover لوگ ٹوٹل ہو چکے ہیں 14,1,000,000 اور جو ٹوٹل کیسز ہوئی ہیں 1,92,000 اب یہاں پہ vaccination کی بات کریں تو اپنے دیش میں 23rd April 2021 کا ڈیٹا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو fully vaccinated لوگ ہیں 1,6% یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ 21,4 ملین وہیں ہم بات کریں at least 1 dose vaccination کی تو 106,9 ملین لوگ ہیں 8,6% of ٹوٹل population جس کو 1 dose ملے ہیں at least اور جو fully vaccinated لوگ ہیں وہ total ہماری Indian population کا 1,6% ہے اس بیچ میں آپ لوگوں کو یہ map بتانے کی کوشش کروں گا ہماری بھارت دیش میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ light blue جو آپ color spots دیکھ رہے ہیں وہ coronavirus کے cases ہیں یہاں ہمارے دیش کے اندر کی کیا چائنہ ہے چائنہ میں دیکھیں جہاں سے وائرس شروع ہوا وہاں پہ نام و نشان نہیں ہے اس جگہ وائرس کا چائنہ مجھے سے جی رہا ہے چائنہ کے اندر ایکانومی بھی اچھی چل لی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سب جگہ فیلے ہو ہیں تو guys یہ ہے coronavirus کی situation coronavirus کے cases بڑھیں گے تو market کے لیے definitely sentiment نہیں ہوگا اور اسی بیچ میں آپ لوگوں کو ساتھ ایک چیز discuss کرنا چاہوں گا coronavirus cases کے بڑھتے ہوئے اس numbers کو دیکھتے ہوئے بھارت دیش کے اندر رسٹرکشن بڑھائے جا سکتے ہیں انڈین capital ڈیلی کے اندر جو ہے می 3 جو کہ 26 April 2021 کو جو lockdown تھا وہ ختم ہونے والا تھا لیکن اس کو extend کر دیا گیا ہے 3 May 2021 تک اس کے پیچھے کارڈ یہی ہے کہ coronavirus کی crisis بہت زیادہ بڑھ رہی ہے oxygen level جو ہے oxygen کی crisis بڑھ رہی ہے coronavirus بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے infections فیلنے کا قارن آپ کو پتہ ہی ہے لیکن oxygen کی جو ضرورت ہے coronavirus کے لڑنے کے لیے جو patients ہیں اس کی کمی ہو رہی ہے دیش کے اندر جس کو لے کر کے ڈیلی میں بہت زیادہ restrictions لگایا گئے اس کے علاوہ اب جا کر lockdown لگایا گیا پھر اس کو extend کیا گیا تھرڈ میں تک تو definitely market کے لیے تھوڑا سا negative sentiment جرور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوسری negative خبر یہ ہو سکتے ہے guys کی FIIs اور DIIs کا جو data ہے وہ definitely market کو جو market بھی بڑی بڑی companies ہیں ان کے headquarters ان کے offices ان کا work center بڑی cities کے اندر ہوتا ہے اور cities میں lockdown لگ جائے گا restrictions لگ جائیں گے تو ان کے businesses کسے چلیں گے definitely ان کے businesses اتنے زیادہ functional نہیں ہوگے optimal level پہ functionality نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ان کے profitability میں ہمیں کمی دیکھنے کو ملے گی جس کو ہم stock market میں دیکھ سکتے ہیں گراوٹ کے روپ میں تو FIIs کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ net ان کی selling نکل کے آتی ہے net buying نہیں ہوتی ہے net selling نکل کے آتی ہے 1360.76 کروڑ کی ہم DIs کے بات کریں تو یہاں پہ ان کی net buying نکل کے آتی ہے 23rd April 2021 کو تو اگر FIIs اور DIs دبا کر کے مال خرید دیں گے تو definitely market کے لیے یہ positive سنٹیمنٹ ہوگا لیکن اس بیچ میں ایسا ہونے کے چانسز کم ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کیا سیچویشن چل رہی ہے اس کے علاوہ گائز ایک تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ اس کے اندر میں آپ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو April month کا week ہمارا start کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری کمپنیز کے ریزلٹ آنے ہیں اس ہفتے میں الوک اندسٹری بھی ہے اس میں تو بہت ساری کمپنیز کے ریزلٹ آئیں گے تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں جو مارکٹ کو اُتھل بُتھل بنا کے رکھیں گے لیکن اس بیچ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دو کچھ اچھی خبر بھی discuss کروں گا آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو پہلی اچھی خبر تو یہ ہے کہ جو سنٹیمنٹ ہے وہ ایک بولش ہے ایسا نہیں ہے کہ پہ دیکھ رہا ہے دو جونز اندسٹری ایوریج کا چارٹ لگایا ہوا ہے آپ دیکھیں اہا ٹرگر ہے یہ فرائیڈے کے دن کے مارکٹ کا چارٹ ہے آپ کو پتائی ہے تو یہ گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو یہ مارکٹ کے لیے اچھی خبر ہے لیکن اتنا بھی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ کرونا وائرس کے کیسے ہر جگہ فیلے ہوئے ہے ہر جگہ ویکس نیشن بھی چل لیکن انڈیا میں سکین ویب نے کچھ زیادہ ہی اپنا کہر مچا دیا ہے ایک طریقے سے سنامی آگئی ہے سمجھ کرونا وائرس کے لئے اب اچھی خبر میں بتانا چاہوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت دیش کے اندر جو کرونا کے بڑھتے ہوئے نمبر سے اس سے فائٹ کرنے کے لئے اس سے لڑنے کے لئے یو ایس سے اور یو کے سی سپورٹ ملنے کی امید ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ یو ایس ریڈی تو ڈیپلوائے سپورٹ سپلائیز تو یہاں پہ جو بائیڈن کی جو ایڈمیلیسٹریشن ہے وہ انڈیا کے بڑھتے ہوئے کیسے سے فائٹ کرنے کے لئے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے اس کو ڈیپلومنٹ کر سکتی ہے یا یو کے کی طرف سے دیکھیں باریس جانسون کی طرف سے جو بتایا گیا ہے کہ ہنڈرڈ آف اوکسیجن کونس سپلائیٹرز وینڈیلیٹرز آن ایٹس وی ٹو انڈیا سیز یو کے گورنمنٹ جرورت بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اوکسیجن کی سپلائی اگر ہمارے دیش میں جتنی پریڈکٹیٹ تھی جتنی پہلے انمانیت تھی جتنا لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا سرکار کو اس حساب سے پلانٹس نہیں بنوائے گئے اگر اس حساب سے پلانٹس سیٹ اپ کروا دی گئے ہوتے تو ہمارے دیش میں آج آج کی دن اوکسیجن کو لے کر 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 کرایسیس نہ ہوتی اور جادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اوکسیجن پروائیٹ کر سکتے تھے اور جادہ سے لوگ جو ریکوور کر سکتے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کرونا وائرس جب باڈی میں گھستا ہے تو آگے کیا کرتا ہے آپ کو اچھے سے پتا ہے اس سے فائٹ کرنے کے لیے اوکسیجن کی ہمیں سفیشن ضرورت ہوتی ہے اگر ہم کسی شدیر کا اوکسیجن لیول دیکھیں گے تو دیفنیٹلی اس کی باڈی کا ایمیون سسٹم اس وائرس سے لڑ نہیں پائے گا پروپرلی اور آخری میں اس کی موت ہو جاتی ہے وہی ہم اوکسیجن سلنڈر جب اوکسیجن سپلائی کرتے ہیں اس کی باڈی کے اندر جو ایمیون سسٹم ہے وہ اپٹیمم لیول پہ کھڑا ہو کر اس وائرس سے لڑتا ہے اور انسان کرونا وائرس سے بچ جاتا ہے یہ ہے اس کے اندر کی کہانی تو کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ہم دیکھیں تو یو ایس اور یو کے سے مدد کی بات کہی گئی ہے لیکن اتنی ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس بیچ میں آپ کو بتانا چاہوں گا مارکٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو جیادہ آپ گراؤوٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی گراؤوٹ ہوگی لیکن اتنی جیادہ آپ گراؤوٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی مارکٹ آپ کنٹرول کرے گا کیونکہ مارکٹ کو آپ مارکٹ کو بہت اچھے سے پتا ہے کیا سٹیوچن ہے ایسا نہیں کہ پہلی بار ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ کرون ویرس کیسی بڑھ رہے ہیں مارکٹ کو اچانک پتا چلا مارکٹ کئی دن سے چیز دیکھ رہا ہے تو مارکٹ رینج باؤنڈ میں ہو کر کہ سٹیوچن رہنش چیز مارکٹ کیا